دنیا کی سیاست اسرائیلی قبضے والے ویسٹ بینک سے دی جا سکتی ہے جہاں محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی کو دنیا میں فلسطینی عوام کے نمائندے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جبکہ ویسٹ بینک میں اسرائیلی قبضے کے خلاف کھڑے ہونے والے فلسطینیوں کو یہی فلسطینی اتھارٹی کو چلنے کا کام کرتی ہے ویسٹ بینک اسرائیلی بڑھتے ہوئے قبضے سے بچے ہوئے دو علاقوں میں سے ایک ہے جبکہ دوسرا علاقہ غزہ پٹی ہے جہاں پر حماس کی حکومت ہے اسرائیلی ظلم کا سامنا حماس اور اسلامی جہاد جیسے ہی گروپ کرتے ہیں جبکہ فلسطینی اتھارٹی فلسطینیوں کے کچلنے میں اسرائیل کے مطابق کام کرتی ہے ویسٹ بینک میں حماس کی حکومت ہے اور اسرائیل کا عمل دخل نہیں ہے ویسٹ بینک سے آج ایک ایسی خبر آئی ہے جس کے سہارے آپ اس سازشی جال کو بہتر سمجھ سکیں گے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیلی میڈیا حماس اسلامی جہاد اور حزباللہ جیسے گروپ کو ٹیررسٹ گروپ کہتے ہیں ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حماس ٹیررسٹ گروپ کے دو میمبرز کو فلسطینی سیکیورٹی سرویسز کے ذریعے اسرائیل کے ریکویسٹ پر ویسٹ بینک کے نبلس شہر میں آج صبح صویرے گرفتال کی جانے کے بعد ہوئے پروٹیسٹ کے دوران ایک فلسطینی شخص کی موت ہو گئی ہے حالیہ مہینوں میں ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور یہودیوں کے خلاف فلسطینی ریزسٹنس گروپ کی طرف سے حملے بڑھ گئے ہیں جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینی آثورٹی کی پولیس کے ذریعے حماس اور اسلامی جہاد کے ممبرز اور ان کے سپورٹرز کی گرفتاریاں تیز ہو گئی ہیں اب سے پہلے مئی دوہزار اکیس کی اسرائیل فلسطینی جنگ کے بعد فلسطینی آثورٹی نے اسرائیل کے کہنے پر بہت سے فلسطینی لوگوں کی گرفتاریاں کی تھی اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے ٹائمز آف ازرائیل کی ریپورٹ کے مطابق ویسٹ بینک کے نابلس شہر میں ہماس کے دو میمبرز کی گرفتاری کے بعد ہونے والے پروٹیسٹ کے دوران فلسطینی سیکیورٹی سرویس کی فائرنگ میں گولی لگنے سے ترے پن سال کے فیراس یائش کی موت ہو گئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اتفاق سے وہاں موجود تھا فلسطینی آثورٹی کی سیکیورٹی فورسز نے ہماس کے میمبرز کی گرفتاری کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے لوگوں پر گولیاں چلا دیں کچھ لوگوں نے ٹائروں میں آگ لگا دی اور ہوا میں گولیاں چلائیں حراست میں لیے گئے ہماس کے میمبرز کے نام مصاب شتیے اور محمد طبیلہ بتائے گئے ہیں جن کی اسرائیل کو تلاش تھی کہا جاتا ہے کہ پچھلے مہینے ایک آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے الاقصہ شہید برگیڈ کے کمانڈر ابراہیم نبلوسی کے قتل کے مد نظر ان دونوں کی تلاش تھی خبر میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ نبلوسی کے قتل میں ان کا کیا رول تھا اسرائیل کے ہاریٹس اخبار کی ریپورٹ کے مطابق مصاب شتیے نبلوس بٹالین کے ایک ہتھیار بند دستے کا حصہ تھا نبلوس میں پیغمبر حضرت یوسف کے مقبرے پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور یہودی عبادت کرنے والوں کے خلاف حالیہ شوٹنگ حملوں میں شامل ہونے کا اس پر شک ہے حماس کے ان دو میمبرز کی گرفتاری کو دیکھتے ہوئے ٹیرریسٹ گروپز نے آپریشن کے نتیجوں کے بارے میں فلسطینی آتھاریٹی کو دھمکی دی اور ان لوگوں کی فورن رہائی کی مانگ کی اسرائیل اپنے سبھی مخالفوں کو ٹیرریسٹ کہتا ہے جبکہ اس کی سیکیورٹی فورسز ہر دن بے روک ٹوک فلسطینیوں پر ظلم کرتی ہیں حماس نے اسرائیل کی طرف سے کارروائی کرنے کے خلاف فلسطینی آتھاریٹی کی خفیہ ایجنسیوں کو دھمکی دیتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ فلسطینی آتھاریٹی پر ایک نیا داغ ہے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تالمیل کا کالا ریکارڈ ہے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جبکہ فلسطینی آتھاریٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس منڈے کو آئرلینڈ کے راستے سے نیو یورک کے لیے روانہ ہوئے ہیں جہاں وہ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی میں حصہ لیں گے اسرائیلی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی افسران نے حال کے مہینوں میں وارننگ دی ہے کہ فلسطینی آتھاریٹی نبلس سمیت ویسٹ بینک کے نورتھ کے حصوں کا کنٹرول کھو رہی ہے اس مہینے کے شروعات میں اسرائیلی فوج کے سربراہ عویف کخافی نے فلسطینیوں کو حملے کرنے سے روکنے کے مقصد سے ایک مہینہ لمبے آپریشن کے بیچ نورتھ ویسٹ بینک کے علاقوں کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کے لیے فلسطینی آتھاریٹی کی مضمت کی تھی جہاں فوجیوں پر رات کے چھاپوں کے دوران بار بار گولی باری کا سامنا ہوتا ہے مارچ کے بیچ اور مائی کی شروعات کے درمیان خطرناک فلسطینی حملوں کے نتیجوں میں انیس یہودی مارے گئے تھے جس کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے بریک وارٹر نام کا آپریشن شروع کیا تھا خفیہ ایجنسی شن بیٹ کے مطابق آپریشن شروع ہونے کے بعد سے دو ہزار سے زیادہ ایسے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جن پر حملوں میں شامل ہونے کا شک ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ آج ٹیوزڈے صبح صویرے ویسٹ بینک میں اسرائیلی چھاپے میں فوجیوں نے آٹھ ایسے فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے جن کی تلاش تھی اس بیٹ فلسطینی آتھارٹی کی ہیلتھ منسٹری کے آنکڑوں کے مطابق اس سال اب تک کم سے کم ستانویں فلسطینی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے حملوں میں مارے گئے ہیں ان میں وہ فلسطینی بھی شامل ہیں جنہوں نے اسرائیل کے اندر حملے کیے ہیں وہ نوجوان جنہوں نے حملوں کے ذریعے اسرائیلی فوج کی رات میں کی جانے والی چھاپے ماری کی مخالفت کی تھی اور الجزیرہ کی ریپورٹر شیرین ابو اقلے بھی ان میں شامل ہیں شیرین ابو اقلے کو گیارہ مائی کو ویسٹ بینک میں جنن میں فلسطینی ریفجی کیمپ میں اسرائیلی فوجی چھاپے ماری کی کوریش کے دوران اسرائیلی فوج نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا ٹائمز آف اسرائیل کی ریپورٹ کے مطابق حال کے مہینوں میں اسرائیلی دیفنس فورس کی کئی گرفتاریاں نبلس اور جینن پر فوکس رہی جہاں اس سال کی شروعات میں حملے کرنے والوں میں کئی ٹیررسٹ شامل تھے پچھلے ہفتے امریکی فورن منسٹری میں نیر ایسٹرن آفیئرز کے لیے ڈپٹی فورن منسٹر بربرا لیف نے کہا تھا کہ ویسٹ بینک وائلنس بڑھنے کے درمیان بائیڈن سرکار اسرائیل اور فلسطینی آثوریٹی کے بیچ سیکیورٹی کوپریشن جاری رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے ادھر فلسطینی آثوریٹی کے ذریعے راماللہ سے چلائی جانے والی وفا نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فورس نے چودہ فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے جن میں سے چھے پوروی یروشلم سے ہیں سورسز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے یروشلم میں الٹور محلے میں گھس کر چھے فلسطینیوں کو حراست میں لیا بددو شہر میں بھی گھروں پر دھاوا بولتے ہوئے اسرائیلی فوج نے دو سابق قیدیوں کو گرفتار کیا اس کے علاوہ یروشلم اور بیتلہم زلے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں اس سے پہلے کل ٹائمز آف ازرائیل نے خفیہ ایجنسی شنبیٹ کے حوالے سے خبر دی تھی کہ سیکیورٹی فورسز نے ویسٹ بینک میں حملوں کو انجام دینے کی پلاننگ بنا رہے حماس کی خفیہ سیل پر دھاوا بول کر اس کے ساتھ ممبرز کو گرفتار کر لیا ہے ویسٹ بینک میں موجود اس سیل کو یہ حکم چھبیس برس کے یہیہ آمیر محمد ابو سیفان سے ملا تھا جو غزہ پٹی میں رہنے والا ایک حماس کا ممبر ہے اسرائیل نے ابو سیفان کو ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کی بھرتی کا ذمہ دار بتایا ہے شنبیٹ کا کہنا ہے کہ نبلس اور ہیبرون کے سات ممبرز نے شوٹنگ کی پریکٹس کی تھی اور ہتیاروں کو ٹیسٹ کیا تھا ان کی گرفتاری کے بعد بارود بنانے کے لیے استعمال کی جانے والے کئی ہتیار اور سامان ضبط کیے گئے ہیں اسرائیل نے کہا ہے کہ ابو سیفان نے سیل کو بم بنانے کے لیے سامان خریدنے کا حکم اور پیسہ مہیا کرایا تھا شنبیٹ کے مطابق سیل کے ممبرز مساب ہیمونی احمد ابو داود ازدین ازین اماد ابو خلاف اور ہیبرون سے عبداللہ قسمہ اور نبلس کے پاس بیت فیورک گاؤں کے مامون ہنانی اور کمال ہنانی پر خطرناک سیکیورٹی کرائم کا الزام لگایا گیا ہے شنبیٹ نے وارننگ دی ہے کہ غزہ میں موجود ٹیرررسٹ گروپ ویسٹ بینک اور اسرائیل میں حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان گرفتاریوں اور جانچوں سے ایک بار پھر غزہ پٹی اور ویدیشوں سے ہماس کے گرگوں کی لگاتار کوششوں کا پتہ چلتا ہے جس کا مقصد ویسٹ بینک میں گڑھ بڑی پھیلانا اور وائلنس کی سطح کو اوپر اٹھانا اور حملوں کو آگے بڑھانے کے لیے آتنک وادی گرگوں کی بھرتی کرنا ہے ایک بار پھر میں بتا دوں جو یہ میں آتنک وادی کہہ رہا ہوں وہ اسی بیج وفا نیوز ایجنسی نے ایک اور ریپورٹ میں کہا ہے کہ الجزیرہ کی جنرلسٹ شریع ابو اقلے کے اسرائیلی فوج کے ذریعے گیارہ مئی کو کیے گئے قتل کے خلاف ایک قانونی شکایت ہیگ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں داخل کی گئی ہے یہ کمپلینڈ فلسطینی جنرلسٹ سنڈیکیٹ کے سربراہ ناصر ابو بکر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلسٹ کے سابق پریزیڈنٹ اور اس کے ایڈبنسٹریٹیو بورڈ کے موجودہ ممبر جیمی بوم لیہا اور اسرائیل کے ذریعے قتل کی گئی شیرین ابو اقلے کے بھائی انٹون ابو اقلے نے داخل کی ہے شیرین ابو اقلے کو ویسٹ بینک کے شہر جنن میں فلسطینی ریفیجی کیمپ میں اسرائیلی فوج کی چھاپے ماری کو کور کرتے وقت اسرائیلی فوج نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیل فلسطینی آثورٹی کو اپنی سازش پر عمل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے مئی دوہزار اکیس میں اسرائیل فلسطین جنگ کے بعد اسرائیل نے امریکہ سے کہا تھا کہ فلسطینی آثورٹی کا مضبوط کرنا ضروری ہے اس کے بعد محمود عباس کی فورس نے حماس اور اسلامی جہاد اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے دوسرے ریزسٹنس گروپس کے لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا تھا آج حماس کے میمبرز کی انہی کے ہاتھوں گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے خلاف پروٹیسٹ پر گولی بھی فلسطینی آثورٹی کی فورسز نے ہی چلائی ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ فلسطینی آثورٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس ہی یونائٹڈ نیشنز میں فلسطینیوں کے حق کی بات کریں گے اور دنیا کو ایک بار پھر دھوکہ دیں گے کہ وہ دنیا کی سطح پر فلسطینیوں کے نمائندے ہیں اور اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے میڈیا سٹار ورلڈ میڈلیسٹ کی سیاست کی پیچیدگیاں اور خبریں آسان لفظوں میں آپ تک پہنچا رہا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں thank you دنیاواز شکریہ جے بھارت جے ہند میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں